8126 میٹر بلند نانگا پربت جو قاتل پہاڑ کے نام سے بھی مشہور ہے اس کو سر کرنے کی کوشش میں اب تک تقریباً 70 کوپیمہ اپنی جان گواں چکے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ نانگا پربت کی چوٹی سے دنیا کیسی نظر آتی ہے نانگا پربت تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ رائی کورٹ بریج سے فیری میڈوز کا ہے اسلامباد سے رائی کورٹ بریج 440 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 10 سے 11 گھنٹوں میں یہ فاصلہ آسانی سے تیہ کیا جا سکتا ہے رائی کورٹ بریج سے ایک جیپ روڈ تاتو نامی گاؤں تک جاتی ہے جہاں سے آگے 3 سے 4 گھنٹے کا پیدل راستہ آپ کو فیری میڈوز کی حسین دنیا میں لے جاتا ہے رائی کورٹ سے تاتو کا راستہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ خوشک اور گرم بھی ہے اس تمام راستے میں نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی پانی کا کوئی نامو نشان ہے البتہ فیری میڈوز کے قریب گھنہ جنگل شروع ہو جاتا ہے اور رائی کورٹ گلیشر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے گھنے جنگل میں گھرے فیری میڈوز میں کئی اچھے ہوتل اور کیمپ سائٹس موجود ہیں یہاں رہائش اور خوراک آسانی سے مل جاتی ہے سطح سمندر سے 3300 میٹر بلندی پر واقعہ فیری میڈوز شاید پاکستان کا سب سے خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ ہے رائی کورٹ کی طرف سے نانگا پربت کے بیس کیمپ تک جانا ہو یا اسے سر کرنا ہو دونوں صورتوں میں فیری میڈوز پہلا پڑا ہوتا ہے نانگا پربت کی بلندیوں سے اتر کر فیری میڈوز تک آنے والا یہ گلیشئر رائی کورٹ گلیشئر ہے اس کی لمبائی تقریباً 11 کلومیٹر جبکہ عوصت چڑائی تقریباً 700 میٹر ہے فیری میڈوز سے چند کلومیٹر آگے بیال کیمپ ہے بیال کیمپ سے نانگا پربت کے نظارے اور بھی خوبصورت اور محصور کن ہیں نانگا پربت کا پہاڑ کئی چوٹیوں کا مجموعہ ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نانگا پربت کی بلند ترین چوٹی 8126 میٹر انچی ہے مگر فیری میڈوز سے اس کی یہ چوٹی نظر نہیں آتی یہاں سے جو بلند ترین چوٹی نظر آتی ہے وہ نانگا پربت کی شمالی پیک کہلاتی ہے جس کی بلندی 7,785 میٹر ہے 8126 میٹر انچائی والی چوٹی اس سے کافی پیچھے ہے جو کہ اس تصویر میں واضح دیکھی جا سکتی ہے مختلف زاویوں سے بنائی گئی یہ ویڈیوز اس کو مزید واضح کرتی ہیں یہ دنیا کی نومی اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اس خوبصورت پہاڑ کو پہلی دفعہ 1953 میں ہرمن باہل نامی کوپیما نے سر کیا جس کا تعلق آسٹریہ سے تھا نانگا پربت کو اپنی ان خطرناک اور خوفناک برفانی چڑھائیوں کی وجہ سے ہی قاتل پہاڑ کا نام دیا جاتا ہے اس کو سر کرنا دنیا بھر کے کوپیماوں کا خواب رہا ہے اسی خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں ابھی تک ستر سے زیادہ کوپیما اپنی جان گوا چکے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کوپیما جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کے دیوانے ہیں وہیں نانگا پربت کو فتح کرنا بھی ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے جو خوش قسمت کوپیما اس کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو باقی دنیا اپنے پاؤں سے بہت نیچے کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے میری ویڈیوز دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ